اب جو دوسرا رقوع آگاہ سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک اہم درس ہے اور یہ منتخب نساب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق سورة العاصر پھر آیت البر تیسرا سبق یہ ہے اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک سکیلیٹن سمجھئے اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلوپرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکارڈ تھے لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے ارس کی ہے کہ سلیم التبع انسان سلیم الفطرت انسان اور سلیم الاقل انسان فطرت کج نہ ہوئی ہو پرورٹڈ نہ ہو اور انسان کی اقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہو تو انسان کچھ حقائق تک خود پہن جائے گا چاہے کسی نبی کے دعوت اس طرح نہ پہنچی ہو وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ اکیلہ ہے وہی اس کا مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وہ تمام صفات کمال سے بتمام کمال متصف ہے پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا ہم اس کے طرح جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے عمال کا وہ حاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جدا و سزا ہوگی یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے یعنی ایمان ابھی نا کہ یہ ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں ایمان کا نفذ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو نفذ ایمان ہے لیکن یوں سمجھئے کہ معرفت یا حکمت معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے اگر اس کی فطر سلیم ہے اس کی عقل سلیم ہے اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے لیکن کس شخص کی دعا ہے عام آدمی کی دعا نہیں ہے وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے ہم آدمی ہم وہی پڑھتے ہیں لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی ہے تباہ سلامتی ہے فطرہ سلامتی ہے اقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کناعبد یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے لیکن تیری مرضی کس شہ میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تو کس چیز سے راضی ہوتا کس سے ناراض ہوتا یہ ہمیں معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدن السراط المستقیم یا کناعبد و یا کناستعین اہدن السراط المستقیم تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حوشی النسل تھے نوبیہ ایک جگہ ہے جو سودان اور کیوں سمجھئے کہ مصر کے تقریبا درمیان یہ سرحد پر ہے وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت اس کو بھی چاہے دے دے لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی اور وہ سلامتی فکر سلامتی عقل سلامتی فطرت سلامتی قلب اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ عامال انسان کے جو ہیں وہ زائد جانے والے نہیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ بلکر رہے گا باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں جنت دوزخ وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر جو چیزیں اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ کسی رسول کے عمت ہی ہوتے تو تذکرہ کرتے یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانہ انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے خلاصہ ہے حاصل ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وسیعت کی شکل میں منتقل کیا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل کر دیا چونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے جیسے ہم کوئی تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں ان کا شیر کوٹ کر دیتے ہیں کبھی کسی اور کا تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطبہ اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانہ انسان تھے اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی تباہ اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا وہی اصول ہے جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِقْمَةِ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی دانائی کا نتیجہ کیا تھا انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا دانائی کا تقادہ فطرت کی سلامتی کا تقادہ کیا ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کی جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے اگر نہیں ہو رہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے بس ہو گئی جو بھی بھلائی کرے اور عقل کا تقادہ کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے اور وہ اللہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ سلامتی ہے تباہ جمع سلامتی ہے عقل تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جا الحمدللہ جہاں سے قرآن بجید شروع ہوتا ہے انشکر للہ کہ شکر کرو اللہ کا جو کوئی بشکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لئے اپنے ہی فائدے کے لئے اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یا اگر بیٹا ایک ہی ہے تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے کیا حساب کتاب ہے کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلان جگہ پر دولت دفن ہے ایک حکیم انسان کے پاس اصل شہر اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں یاد کرو جبکہ کہاں لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیت کر رہے تھے یا بنیع لا تشرک باللہ نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑی نائنصافی عربی زمان میں ظلم کہتے ہیں موضوع شیعہ فی غیر محلے ہی کسی شیعہ کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے اللہ خالق تنہا باقی سب مخلوق ہیں اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی سبب میں آکے تھا کر دیا تو اس سے بڑا شیعہ اس سے بڑی ظلم اس سے بڑی نائنصافی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں اور اس کے بعد فوراں ہی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ایک بات عید کی ہے یہ چوتھا مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ کے حق کے فوراں بعد والدین کا حق ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان کو یہ بات کچھ جو نہیں مناسب نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنا حق بھی بیان کریں لہذا اس کی تکمیل کر دی ہے اللہ تعالی نے وہ وسیل انسان ابھی والد ہے اور ہم نے وسیعت کی انسان اس کے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ اس لئے کہ زیادہ مشقت وہ جھیلتی ہے زیادہ تکلیفیں بچوں کی پروریش میں ماں کو برداشت کرنی پڑتی ہے اسے اٹھائے رکھا وہ جو حمل ہے اس کے اپنے جسم کے اندر اٹھائے رکھا اس نے اس کو کمزوری پر کمزوری جھیل کر پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا دو سال میں سے پھر یہ کہ پہلے نو مہینے تو جونگ کی طرح اس کے جسم کے اندر خون چوستا رہا اور اس کے بعد پھر جو ہے دودھ اس کا جو ہے پیا ہے تو وہ بھی اس کی توانائیاں اور اس کی قوتی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لئے غذا بنی ہے انشکر لی والے والدین کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا علیہ المصیر اور میری طرح تم کو لوٹ کرانا ہے اب دیکھئے جیسے میں نے وہاں ارس کیا تھا کہ سورہ انکبوت پر اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق تکر آ جائیں ایک حق اللہ کا شرک نہ کیا جائے ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے اب یہ تکر آ گئے والدین کہنے ہیں شرک کرو اب کیا کرو اگر وہ تم سے جہاد کریں تم پر دباؤ ڈالیں تم سے لڑیں تم سے جگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے فَلَا تُتِعْهُمَا تُن کا کہنا مت مانو وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا یہاں تمہارا آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈالنے لگے بازی بازی باریش بابا ہم بازی ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے اس کے نیچے نیچے ہیں تو شرک نہیں البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھئے کہ شرک صرف مت پرستی کو نہیں کہتے لا تحشرک شرک کی کوئی قسم بھی ہو اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ شرک کا حکم دے رہے اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے متع اور معبود والدین کو بنا لیا نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر مو مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو شرک کا مفروم جو ہے اس کا پورا مسیح مفروم اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً بیس سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر چھے گھنٹے کے کیسرز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد سربت پرستی ہے لیکن دیکھئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کے اندر کیا توازن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساکت ہو گئے اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے والد تو ہے نا وہ والدہ تو ہے نا وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا ماد ان پر خرچ کرو اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساکت ہو گئے اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو ستانا شروع کر دو نہیں لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہوں اور پہلے بھی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے والدین کی اطاعت نہیں ہے والدین کی ساتھ حسن سلوک ہے اطاعت ہوگی ادر اللہ کی اطاعت کے مطابق اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی لیکن بالفعل اور آزادانہ آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو کیا حکم دیا گیا ہے حسن سلوک نیک سلوک ان کی ضرورت ان کی خبرگیری ہے ان کی خدمت ہے ان کی ضروریات کلعات رکھنا اس کا حکم ہے باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے وہ کوئی بھی ہے پہلے انبیاء ہوتے تھے انبیاء کی پیروی کرو اب انبیاء نہیں ہے انبیاء کے خادم ہیں انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر جس نے اپنا رخ کر لیا ہے جس نے کہا ہے میں چل رہا ہوں اللہ کی راستے میں کون میرا ساتھی بنتا ہے تو پیروی کرو اس کی پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے پھر میری ہی طرح تم سب کا لوٹنا ہے والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس تم بھی آ جاؤ گے پھر میں تمہ جتنا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے نہیں تھے اب یہاں بیچ میں جو آگئے اللہ کی طرف سے آگئے ہیں یہ حضرت لقمان کی نصیت صرف ابھی ایک آئی تھی اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی نائنصافی ہے دوسری وسیعت ان کی کیا ہے اے میرے بچے عمل خواہو نیکی کہو خواہو بدی کہو انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم بدن ہو اب یہ سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ فطیلہ نقیرہ یہ تین چیزیں آتی ہے قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شئے کے لیے اور یہ کہ رائی کا دانہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو رائی کے دانے کے ہم بدن اور پھر فتکن فی سخرتن وہ کسی پہاڑ کی کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو او فی سماوات یا آسمانوں میں کیا گیا ہو اب تو آسمانوں میں ہے نا آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں تو اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے او فی الارض یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو یا تبیہ اللہ اللہ اسے لے آئے گا یعنی انسانی عامال انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسانی عامال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے زائے کر دے اللہ چاہے وہ نہیں کیا جائے بدی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا لیکن عمل زائے نہیں ہوگا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چاہے وہ کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھوٹ کر کیا گیا ہو یا تِبِحَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَطِیْفُ الْخَبِيرُ یقِنَا اللَّهَ تعالیٰ باریک بین ہے با خبر ہے اب دو چیزیں آگئیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں اور عامال کے بارے میں دیکھ لو اور نیکی اور بدی کے نتائی نکل کر رہیں گے اس سے آگے بار سے بادل موت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے اس سے بادل جنت اور دوزہ کتر اس کے یہ کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں پہ نبی کے بتانے سے اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہے ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو اور نمبر دو عامال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا اب اس کے بعد تیسری بات یابنی یا عقیم السلام نماز قائم رکھو یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا اسے یاد رکھنا ضروری ہے ورنہ شیطان تمہیں ورغلائے گا تمہیں اذن ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں لہذا اب نماز کونسی تھی وہ ہم نہیں جانتے لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو اور نمبر چار اور نیتی کا حکم دو اور بدی سے روکو یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے یہ بھی انسان کی جو سمجھ یہ کہ اس کی انسانیت اس کی شرافت اس کی مروت کا تقاضی ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں جو بھی انسان ہیں ان کی بھلائی کے لیے کوشہ ہوں اور سب سے بڑی بھلائی ان کی اور سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے وَسْبِرْ عَلَى مَا سَابَق اور یہ بھی جان دو کہ اگر یہ عمر بالمعروف ملکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی مسئیبت آئیں گی پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو گلی میں کھیل رہا ہو اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکن کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو اسی لئے آپ بولتے ہی نہیں ہے کہ اپنی عزت لے کر وہاں سے نکل جائیں تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے حق کروا ہے لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دیں وہ کہے کہ تم پہلے درہ اپنے نامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں اب جو بھی ہو پر داشت کرو اور اگر کوئی بڑی بات ہے اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تو اس طریقے سے یہ وَلْوَسْمِرْ عَلَامَا صَابَك پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو اِنَّ ذَالِكَ بِنْ عَزْبِ الْعُمُورِ یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آگئیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرٍ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَبِ یہاں اس طرح حادرہ وَالَدَا ہو گئی تواثی کے بجائے عمر بالمعروح نہیں مل کر آگیا سبر جو کہ تو ہے باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں عمالِ صالحہ میں سے نماز آگئی والدین کے ساتھ حسنِ سروق آگیا آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُسَعِلْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے یعنی تکبر اور غرور اس اندال میں رہنا وَلَا تَمْشِفِنْ اَرْضِ مَرَحَا اور تم زمین میں اکڑ کرنا چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعْلٍ فَقُور یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں اور یہ مختال بنا ہے خیل سے خیل کہتے ہیں گھوڑے کو گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا لَا يُحِبُّكُلَّ مُخْتَعْلٍ فَقُور شیخی خورے فخر کرنے والے اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں یہ مضمون سورہ بن اسرائیل میں بھی آ چکا ہے وَلَا تَمْشِفِنْ اَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَلَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور کتنی گردن اکڑا لو اونچے ہو جاؤ سینہ تان لو اور اوپر ترہ بھی چڑھا لو لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اوچائے تک نہیں پہنچ سکتے آخری بات فرمائے وَقْصِدْ فِي مَشِقَ اپنی چال میں میان عربی اختیار کرو یہ میان عربی ہر اعتبار سے چال میں بھی خرچ میں بھی وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقْعَنَ بَيْنَ ذَلِقَ قَوَامَ یہ ایک مچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلومت توازن ہو انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو وَقْصِدْ فِي مَشِقْ وَغْدُزْ بِنْصَوْتِ اور اپنی آواز کو پست رکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو ملند کرنے کی کوشش نہ کرو بات اپنی کرو عام طور پر یہ ہوتا ہے آواز جو گدے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے کتنی ناپسندیدہ آواز ہے تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے اصل تو یہ شئے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو منباس سکیں اس کے حوالے سے تو یہ ہے آٹھ آیات پر مشتمل جو رکو ہے یہ دوسرا رکو ہے سورہ مبارکہ کا یہ ہمارے اس منتخب نساب کا تیسرا سبق ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات مزدق الحقیم